بہت پیارے پیارے درخت لگے ہوئے یہ بیر یہ دیکھیں میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پوچھ تو لے کہ گھر کا ٹور کر سکتے ہیں ہاں ہاں میں نے پوچھ لیا ہے کر سکتے ہیں نا بس یہاں پر یہ لکنیاں رکھی ہوئی جلانے کے لیے اپنا سارا نظام ہم ان کا آج دکھائیں گے اب سردیاں آ رہی ہیں یہاں پر صرف ککھ ہیں دیواریں بھی نہیں ہیں گٹو وغیرہ ڈال کے بلکل اور یہاں پر اوپر برطن دھوکے رکھ دیتے ہیں یہ ہے جی ساتھ نے بٹھا جہاں پر اینٹے بناتے ہیں بھائی اور یہاں پر آ کر ریائش پذیر ہیں ساتھ میں بلکل ماشاء اللہ جی ابھی آ رہے ہیں بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہے تھے آنکھیں دیکھ کے تھنڈی ہوتی ہیں کہ ہاں بچی اور بچے بڑے سکون سے پڑھ رہے ہیں یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی ان سے اجازت یہ تو کہتے ہیں بہن ہماری کہتے ہیں ہمارے گھر کھانا کھا کے پھر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرہ آفیہ سنگے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ابھی ہو گیا جی شام مغرب کا ہی ٹائم ہونے والا ہے تو ہم جا رہے ہیں ادھر اوپر جیسے کہ آپ کو ہر نظر آ رہا ہے تو ان بہن بھائیوں کو آپ اچانک جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بچے تو پڑھنے کے لئے مجدے میں آتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا کبھی نہیں گئے تو اس وجہ سے جاتے ہیں پتہ نہیں ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا ہے تو جاتے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں وہ بھی آپ بہن بھائیوں کا شیئر کرتے ہیں ان کی گورن کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ آج وہ کیا بنا رہے ہیں اور دیکھیں گے آج مجھے لگتا ہے ان کے گھر بھی کوئی نہیں ہے کہ میرے خیال میں بھائی کھڑا ہوا ہے اللہ خیر کرے اللہ کرے ہو نہیں تو ان کے گھر کی روٹین تو دکھا کے آئے ہیں ہاں روٹین کس طرح رہتے ہیں اور کیا ان کا رہنس ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں نا کیا پتہ ویڈیو بنانے دیتے ہیں نہیں دیتے کیونکہ کسی کا پتہ تو نہیں ہوتا نا پہلے پوچھیں گے ان سے اجازت لیں گے پھری بنائیں گے ابھی پہنچ چکے ہیں جی یہاں پر اور یہاں پر آتے ہی ہم سرپرائزد ہو گئے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں پہلی مرتبہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں ویسے بھی درکھ دیکھو یہ ٹولہ دیکھو یہ بیر میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ بہت ہی پیارے درکھ لگے ہوئے یہ اس کو ٹولہ کہتے ہیں یہ پانی بغیر ہی ہو جاتا ہے یہ بیری اور یہاں پر بھی کچھ ہے میرے خیال میں یہاں پر بھی ٹولہ ہے یہاں پر بھی کیکر ہے یہاں پر بھی کیکر ہے وہ صحیح کہتا ہے جنگل میں بھی انسان اگر رہنا تو منگل بنا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ معاشرہ سے اتنا اچھی طریقہ کیا ہے اب دیکھو یہاں پہ یہ دیکھو کیکر بلکل درخت ہوتا ہے جنگل میں منگل والی بات ہے تو یہ اگر ہو گئے نا ماشاءاللہ سے اتنی حفاظت سے یہ رکھ رہے ہیں تو بہت اچھے لگیں گے تو ابھی چلتے ہیں جی آج اس سسٹر سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی اور اس سسٹر کے گھر کی سارا روٹین دکھائیں گے کہ یہ سسٹر کیسے رہتی ہے پہلے سسٹر کے ساتھ بات سلام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی گھر پہلے میں یہاں کا آپ کو ایریا دکھا دوں وہ ہماری رہی مسجد آپ لوگوں کو سامنے ہے بالکل نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اور مسجد کے ساتھ ہی ہمارا گھر ہے آپ لوگوں کو بتا ہے اور آج ہم اس سسٹر کے گھر آئے ہوئے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بیچاری کیسے رہتی ہے اس ٹیلے پر اور بینہ یہاں کا پانی کا نظام بھی بہت مشکل سے چلتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بھال کیا آنے آپ ٹھیک ہو ٹھیک شکر ہے تو یہ سسٹر کا گھر ہے جو سسٹر ہمارے پاس کھڑی ہوئی ہے جی بالکل یہ ہے جی سسٹر اور وہ آپ کے شوہر ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں جی آج ہم آپ کا گھر وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سبیشلی آپ یہاں پر کافی ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کافی انسپائرڈ ہیں کہ دیکھیں ہم جا کے کیسے رہتے ہیں تو آپ کی رہیشگاہ دکھانے کے لیے ہیں آپ کوئی اتراز تو نہیں ہے آپ کیا پکا رہے ہیں آج آج سارا کچھ دکھائیں گے چلیں آج ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھائیں گے مہمان ہیں آپ لوگوں ٹھیک ہے بنایا کیا ہے ہم دیر سے آئے ریسی بھی تو ان کے بن گئی ہے کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ غریب لوگ غریب لوگوں کے دل بہت بڑا بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں آہ چلیں اللہ پاک آپ کو عجر عظیم سے نوازیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے آپ کا مکان وغیرہ اور آپ جو بناتے ہیں جس طرح کی ریسپی وہ ہم کور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے دکھائیں کہ بیچارے دھوپ میں گرمی میں یہاں پر کیسے رہتے ہیں اور سردی میں آپ کیسے رہتے ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ یہ بائیک آپ کی ہے ماشاءاللہ کون سا موڈل ہے چلیں جی یہ رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ بھائی نے اور یہ آپ کی بیٹی ہیں کتنی بیٹی ہیں آپ کی تینوں مدرسے میں جاتی ہے نا پڑھنے کے لئے یہاں پر مسجد بننے کا فیدہ ہوا یا نہیں ہوا فیدہ ہوا فیدہ ہوا نا تو آپ بھی نماز کے لیے آیا کریں ٹھیک ہے آئیں گے نا آئیں گے چلیں جی گوڑ ہو گیا تو سب سے پہلے جی چلتے ہیں نل کی طرف یہ پوچھ تو لے کہ گھر کا ٹور کر سکتے ہیں ہاں میں نے پوچھ لیا ہے کر سکتے ہیں نا بس تو ابھی جی یہ نل بھی ہم نے لگوا کے دیا تھا یہاں ٹیلا ہے کافی بڑا مطلب اونچا یہاں پر نل بھی ڈبل ہوا تھا ڈبل بور ہوا تھا کہتی ہیں کہ ابھی نہ ریت دے رہا ریت اس سے دے رہا کہ ٹیلے پر ہے ٹیلا کافی بڑا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا ہے وہاں کتنی ہائٹ نیچے ہے دیکھ لیں ہمارا گھر کتنی نیچے والی ہائٹ پہ اور یہ والا ٹیلا جو ہے کافی بڑا ہے تو ابھی اسے چلا کر دکھائیے کہ اچھا چلیں چلیں کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی اور یہاں پر یہ دیکھیں ہے جی ہرنولی اس کا آئل نکلتا ہے اچھا چلیں جی میں نے بھی اگر کسی کو کٹ لینا تو بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں ہے پھر ان کو جر سے اکھا لیا یہاں پہ ککر وغیرہ ہے کہ پھر سے گوندی ہے اگر گوندی ہو گئی نا پھر ان کی چھاؤں بہت اچھی ہو جائے گی بالکل اور یہاں پہ جو ہے نا یہ پپری وغیرہ ہے اور چھوٹی چھوٹا سنیم یہاں پہ اگاوا ہے یہ چھوٹا سنیم قد رکھتا ہے ہم یہاں پر یہ دیکھیں کیکر کی نسری جو ہوتی ہے وہ لگی رہی ہے یعنی نسری خود بناتے ہیں آپ آپ ادھر آجائے نظر ادھر آجائیں یہ ایلو ایرہ ہو گیا ماشاہ اللہ بہت ساتھ میں ایلو ایرہ ہے بہت اچھی چیز ہے اور گھر میں ہونی چاہیے بہت سری چیزوں میں سوال بھی ہوتی ہے اور ویسے اگر فیس واش کرنا چاہیے اگر اس کو صبح کاٹ کے کھاؤ نا تھوڑا سا ایسے ایدھر کر کے پانی پی جاؤ تو خون بھی صاف ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہاں پر یہ دیکھیں گے اور بیچارے یہ کیسے گزر بسر کرتے ہیں وہ بھی دیکھائیں گے یہ دیکھیں یہ لکڑیاں اسی سے آگ جلاتے ہیں چلیں جی انگل کہتے ہیں اسی سے آگ جلاتے اور میں خوش اس بات سے ہوں کہ ہم پر پودے بہت زیادہ لگائے ہوئے بہت زیادہ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہم پر ایک مطلب آہ درختی درخت ہو جائیں گے اور پھر ان کو بہت زیادہ ہوگی چلیں جی وہ بھی وہ بھی دکھاتے ہیں ایدھر آجائے سہن کو بھی سجایا ہوا ہے یہاں پر بھی ایک بوتل میں پھول یہ بچیوں کی خوشیں ہیں یہ کس نے رکھیں آپ میں سے بچیوں میں سے کس نے رکھیں یہ ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے کافی لائک بچی ہے اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کریں آمین یہاں پر بھی کچھ یہ دکھاتا ہے پہلے اس کے بعد کمرے میں جائیں گے پہلے ادھر دکھاتے ہیں پہلے اسے خود دکھائے گی نا اسے سب دکھاؤ یہ چھمچہ لگا کے دکھائیں وہ چھمچہ یہ دکھاتی یہ ہے کچھ سادہ رسپی آلو آلو اور ساتھ میں یہ نمک مرچین گھیب وکرہ بیسے کام کیا کرتے ہیں آپ بٹے پر کام کرتے ہیں میں بٹے کا سین بھی یہیں سے دکھاؤں گا کھڑے ہو کے کہاں پھر جا کر کام کرتے ہیں سسٹر اس کے نیچے آگ تو جلاو نہیں تو پھر سب یہ آٹا ہو جائیں گے تو ابھی اندر کا سین بھی دکھائیں ہاں آجا آجائیں آپ بھی تو ابھی سسٹر کو لے کے چلتے ہیں اندر ان کے اندر کا سین دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ چھت ہے اور اس سائیڈ پر دیوار نہیں ہے اس سائیڈ پر بھی دیوار نہیں ہے دیوار بس پچھلی ایسی آٹ پر اور اگلی سائیڈ پر بس اور باقی یہ کچھ ٹرنگ وغیرہ ہیں جس میں یہ سوان وغیرہ کپڑے وغیرہ کپڑے اسی میں رکھتی ہیں آپ کچھ رسی بان کے یہاں پہ ٹانگے میں اور یہاں پہ ایک یہ چرپ آئی ہے کیونکہ تین بچی ہیں مجھے اور یہاں پر الیکٹری سیٹی بھی تھی نہیں وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ بٹن جو لگایا ہے لائٹ ہے کتا ہے یہ بوٹ بار کھڑنے دے سل پاتے ہوئے اچھا سل اس کو جلا کے دکھائیں کریں ہاں ہاں دیکھو دو چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں اس میں سل ڈلتے ہیں ہاں سل ڈلتے ہیں اور دیکھو میں ہریانوں کتنی اچھی طریقے سے اس کو کیا ہوا ہے یہ وہی بات ہے جب میں شروع سے آئی تھی میں بھی دیئے جلاتے تھی اب وہ جان لوگ کہ ایسے ہی تھے لیکن جو ہے کچھے ہیں بھلے جو کچھ بھی ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ پاک نے چھت تو دی ہے لیکن میں یہ ہریانوں یہ بہت مشکل سے جو ہے بہت مشکل سے ہریانوں اب سردیاں آ رہی ہیں یہاں پر صرف ککھ ہیں دیواریں بھی نہیں ہیں صرف ککھ بغیرہ ہیں اور یہاں پر جو ہم نے تیلے میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی یہ تیلے بغیرہ چوننے کے لئے یہ پھر بیشتی ہیں مجھے لگتا ہے بیشتی ہو کتنے کا جھاڑو بیشتی ہو مامی ہنڈ اپ مرگ جاؤں گے پھر بھی لوگ کون بنائے گا یہ نا یہ دیکھیں پسٹل بھی رکھا ہوئے ہیں یہ پسٹل ڈرانے کے لئے رکھا ہوئے ہیں بہت ہے بچیوں کے کھیلنے کیا یہ کھیلونا ہے دیکھیں یہاں پر بستر کتنے صاف ستھرے طریقے سے رکھے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹی سی شیلف لگائی ہوئی ہے اور اس پر یہ دیکھیں پھول بنا کے ہاتھوں سے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ڈبا ہے ساتھ میں ایک اور پھولوں کا کپ میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں قرآن پاک ہے اس چھابی میں ماشاءاللہ جی ٹرنگ وغیرہ کولر ہے اور یہاں پہ کچھ کپڑے وغیرہ بچیوں کے برطن وغیرہ ہیں سردیوں میں آگ جلاتے ہیں چلیں جی اندر کا وزر تو ہم نے آپ لوگوں کو کروا لیا اب بہار کا وزر کرواتے ہیں اللہ حرمش کے لسان کر یہ سرپائز چیز تھی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا سیسٹر سے پوچھیں گے سیسٹر یہ کیا چیز ہے برطن رکھانوازتا ہے برطن رکھانوازتا ہے وہ کیسے رکھتے ہو یہاں سے دھوکے اندر رکھتے ہیں برطن رکھتے ہیں برطن رکھتے ہیں بلکل یہاں پر اوپر برطن دھوکے رکھ دیتے ہیں سیسٹر وہ چولا تو سین ہے اگر آپ نے یہ کچن بنایا ہے جیسے ہم دیات میں بناتے ہیں تو یہاں پہ آگ کیوں نہیں جلائی ہے یہ نہیں جلائی ہے کن کا ہے دادو اچھا یہ جو ایریا ہے یہ کسی اور کا ہے اچھا یہ جو نئی بھائی آتے ہیں اسی کا تو نہیں ہے اسی کا ہے اسی کا ہے تو پھر وہ کہاں گئے ان کا تو چھت ہی نہیں ہے ان کی تو وہ مزدوری کرنے کے لئے گیا مزدوری کرنے کے لئے گیا تندور کتنا پیارہ بنایا ہوا ہے اور یہ کیا چیز ہے اچھا یہ پرندوں کا گھر بنایا ہوا ہے ہاں پرندوں کا گھر بنایا ہوا ہے یہ نقشہ ہے بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ آپ دادو کے گھر چلتے ہیں دادو کا گھر وہ گھر پہ نہیں ہے پھر کسی دن آئیں گے باقی یہاں سے باہر سے میں دکھا دیتا ہوں یہ چھپر بنایا ہوا ہے دو چار پئیاں پڑی ہوئی ہیں ساتھ میں ایک بکسہ پڑا ہوا ہے کولر پڑا ہوا ہے پانی کا تو خود سوچیں کہ جو ہوتے ہیں نا مطلب غریب لوگ یا جن کا رہنس ہیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح رہ رہتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بارحال مطلب مجھے یہاں آ کرنا بہت خوشی ہوئی ہاں شکون ملا دل کو بہت اچھا اور پیارا نظام کیا ہوا ہے یہ ہے جی ساتھ نے بٹھا جہاں پر اینٹے بناتے ہیں بھائی اور یہاں پر آ کر ریایش پذیر ہیں ساتھ نہیں بلکل اور مامی بھی ادھر ہی آ رہی ہے دیکھیں اس سائیڈ کا محول اور دھند ابھی سکتے ہیں ہمارے ویلیج کا تور دیکھو ہم نے اپنے ویلیج کا تور کروایا اس لئے کیونکہ ہم نے کہا ہے گھر گھر میں جائیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں گے کہ کیسے یہاں پینا مدد کے زنگی گزرتی ہے بلکل اور یہ پورا ایریا ہم ویزٹ کروانے والے ہیں ہر گھر میں جائیں گے ہم ہر گھر میں جائیں گے بنا نہیں ہے ان کے گھر جو بنا رہے ہوں گے ہم وہ ہی بنا کر دکھائیں گے یہ آپ لوگوں کی قسمت کے کیا بن رہا ہے ہماری قسمت جو بھی بن رہا ہوگا وہ ہم دکھائیں گے ابھی میں سوچ رہی ہوں اس گھر جائیں گے اس گھر میں ہاں پہلے پتے کیا کرتے ہیں پہلے ہم نے وہاں کے دو گھر کور کی ہے نا وہاں سے سارے گھر کور کرتے کرتے اسی طرح آئیں گے اسی طرح یہ دو تین چار گھر جو ہیں یہ کور کرتے پھر آگے چلے جائیں گے وہ گھر کور کریں گے پھر ادھر چلے جائیں گے جیسے اس بھائی نے درخت وغیرہ لگائیں اس بھائی لوگوں نے بھی ایسے لگائیں آپ دیکھو کتنے نائس درخت ہو گئے ہیں بڑے بڑے سے ہو گئے ہیں اس وقت بہت پیارا لگ رہا ہے پہلے کے اوپر تو نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں ہمارا گھر کتنا نیچے ہمارے گھروں کی چھتیں نظر آ رہی ہیں ہاں ہمارے گھر کی چھتیں نظر آ رہی ہیں لیکن ہم ادھر پہ جائیں گے وہ راگیروں کے گھر ہے نا وہاں پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے ان کے رہنسین بھی دکھائیں گے ہاں انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی جائیں گے جو ہوتا ہے نا ہم درنے والے نہیں ہیں کسی سے سب کے گھر جائیں گے بھلے ہمارے پیچھے ڈوگی کیوں نہ لگا دے کیونکہ وہاں پہ ڈوگی بہت سارے ہمیں ہاتھ جوڑ کے ویڈیو بنانے پڑی تو ہم بنائیں گے لیکن ہم نے نیو چیز اپنے بہنگوئیوں کو دکھانی ہے آپ لوگوں کا پیار چاہیے اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ساتھ چاہیے اور آپ بھی پیار دکھائیں بہت سارا دکھائیں اور آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے اور وہ ہی پتہ لگے گا کہ کتنا آپ ہمیں پیار دے رہے ہیں تاکہ ہمارا حوصلہ زیادہ بڑھے گا تو ہم جو ہے نا زیادہ اچھے سے اچھی ویڈیو بنائیں گے آبی جی آنٹی جو ہیں وہ بنانے لگی ہیں آٹا ساتھ میں سالن بھی بن چکا ہے اس آنٹی کو بہت سارے تکلیف ہیں ٹی بی ہے اس کو تو مطلب اس کو بہت سارے تکلیف ہیں سسٹر کیا کیا تکلیف ہے آپ کو آپ کو پیسہ نے تیندہ ٹی بھی ہے ٹی بھی ہے اللہ پاک آپ کی ہر مشکلہ ساتھ آپ کو ڈر نہیں لگتا کبھی کبھی در لگتا ہے بس گزا رہا ہے کیتی پہا ہے در لگتا ہے لیکن مقام سکنا چلا ماشاءاللہ بانے جوڑ گیا نا اللہ چاگئی کرے بچے وہ اپنے آسنا کر کے پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ جی ابھی آ رہے ہیں بچے قرآن پاک پڑھنے کے لئے کہے تھے پڑھا ہے ماشاءاللہ دستار باندھی ہوئی مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بچیں کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی آج کے دور میں اتنا زمانہ خراب ہے نا کہ بچوں کو کہیں ہم بیج بھی نہیں سکتے اب مغرب ہو رہی ہے کہ ہمارے دل سے کتنی دعا نکلتی ہے اس فیملی کے لئے ہمارے بھائی اس کی پوری فیملی کے لئے کہ بچوں کا جو ہے نا مستقبل بہت اچھا ہو گیا بچے پھر بھی بیٹے جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے ملک دور ہے روڈ کراس کر کے جاتے ہیں پھر بھی ڈر لگتا ہے بچوں کا لیکن اب جو ہے نا یہاں سامنے سب آتے ہیں تو دل بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے آنکھیں دیکھ کے تھنڈی ہوتی ہیں کہ ہاں بچیں اور بچے بڑے سکون سے پڑھ رہے ہیں ہم لے رہے ہیں جی ان سے اجازت یہ تو کہتے ہیں بہن ہماری کہتی کہ ہمارے گھر کھانا کھا کے پھر جائے گا لیکن ابھی ہمیں جانا ہوگا کیونکہ گھر پر جا کے مامی نے بھی خود بھی سالن وغیرہ بنانا بچے انتظار کر رہے ہوں گے خاص طور دھونڈ رہی ہوگی کہ کہاں ہے ماما ہاں اس کو بتا کے نہیں آئے تو آپ لوگ کہہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ان کو کہہ دیں آپ کہہ دیں چینل کو سبسکرائب کریں نہ ہونے آتا جانی کہو اس چینل کو آپ بولو چینل کو نہیں آپ بولو چینل کو سبسکرائب کریں آپ بولو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ بولو اللہ حافظ اللہ حافظ اگر اب ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں رکھئے گا یاد تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ patron